محمد احسان اللہ شرف نے ان دونوں لیڈروں کو این آر او دیا ساری قوم جانتی ہے تیس سال سے ان لیڈروں نے ملک کو لوٹا نواز شریف آصف زرداری ایک دوسرے کو چور کہتے تھے آصف زرداری کو نواز شریف نے کرپشن پر جیل میں ڈالا تھا یہ جو اپوزشن جو حرکتیں کر رہی ہے میں نے کبھی اپنی پاکستان میں اس طرح اپنے ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کسی حکومت کو نہیں دیکھا اور صرف اور صرف ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح این آر او دے دیں یعنی جو چوری انہوں نے تیس سال سے کر رہے ہیں اور پیسہ بھار لے کے جا رہے ہیں کسی طرح اتنا بلیک میل کریں مجھے تو ان کو پتہ کر نہیں سکتے تو اس لیے داروں کو اتنا بلیک میل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پر ڈالیں کہ ان کی چوری کے لیے ہم ان کی چوری ماف کر دیں یہ سب یاد رکھ لیں اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے این آر او دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو ماف کر کے جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈروں کو این آر او دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دس سالوں میں پاکستان کا کرزہ چار گناہ زیادہ بڑھا کوئی بتائے کہ پیسہ کدھر گیا ہے جب ہم آئے تو جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا پہلا سال اس کا آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں یعنی چار ہزار ارب ٹیکس کٹھا ہوا دو ہزار ارب کرزوں کی قسطیں دینی تھی ان کے لیے ہوئے کرزوں پہ تو دوسرے سال دو ہزار سات سو ارب ہمیں کرزوں کی قسطیں واپس کرنی پڑی اس لیے جو پیسہ خرج کرنا ہے اپنے لوگوں کے اوپر وہ ہمارے پاس کم رہ جاتا ہے جو کرپٹ ہوتے ہیں جب وہ آکے ملک کی سربلائی کرتے ہیں تو وہ سارے ملک کا نظام تباہ کر دیتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نظام کو کرپٹ کر دیتے ہیں اور اگر ان لوگوں کو سزا ہم نہیں دیتے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ طاقتور اس ملک میں جو مرضی کریں وہ بلیک میل کر کے این ارو لے لے اور صرف غریب آدمی کے لیے جیل ہیں مزید آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے دنیا میں پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اوپوزیشن والے اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور اپنی فوج کو کہتے ہیں الیکٹڈ حکومت کو گرا دو ملکی تاریخ میں جس طرح سیاسی اوپوزیشن جماعتوں نے فوج پر حملہ کیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو بھارتی پروپاگنڈا مشین پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپاگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے ایک آپ کی پتہ نہیں کتنوں کی نظروں سے گزرا کہ ہندوستان نے فیک میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی کچھ سات سو فیک اغبار بنائے ہوئے تھے اور اس کا صرف سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک بری نظر میں دنیا میں پیش کریں پاکستان میں کہیں کہ افرا تفریح پڑی ہوئی ہے تاکہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہ کریں پاکستان میں اور پھر پاکستانی فوج کو خاص طور پر کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو اور اب سے نہیں پہلے سے وہ چاہتے ہیں ان کی پوری ایک پلاننگ ہے کہ دنیا میں پاکستانی فوج کو ایک ایسی نظر پیش کیا جائے کہ وہ ایک روگ آرمی ہیں وہ دہشتگرد ہیں تو بدقسمتی سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو فیک سائٹس تھیں ہندوستان کی یہ اس اپوزشن کو بھی اے پی ڈی اے پی ڈی اے میں اس کو بھی آگے وہ پرموٹ کر رہے تھے اور کئی ایسے صحافی ہیں جو ان کو بھی پرموٹ کرتے ہیں اور وہ بھی وہ ہندوستان کی اس ڈس انفرمیشن کے حصہ تھے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اپوزشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے آرمی چیف کو آئی ایس آئی چیف کو اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں کہہ کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا وہ انہوں نے کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائے اس لیے سیلیکٹڈ گورنمنٹ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپ سپریم کورٹ گئے کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے کوئی آپ نے فورم پہ کہا کسی فورم پہ گئے اور پاکستانی فوج کو ٹیک کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ایک سیلیکٹڈ حکومت لے کے آئے فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے اور کہتے ہیں ڈیموکراتک تو میں اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے کیونکہ یہ وہ خاص طور پر یہ سارا وہ علاقہ ہے جس میں لوگوں نے فوج میں جا کے بڑی اپنے ملک کے لئے قربانی آئی ہیں پاکستان مسلمی لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ سیاسی مخالفین کو چور کہنے والا کہتا ہے میری تیاری نہیں تھی اپوزیشن کو حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے فوج کی ضرورت نہیں سکھر میں ورکرز کنوینشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلمی لیگ نون کی نائب صدر کا کہنا تھا کہ میں کارکنوں کو سلام پیش کرتی ہوں مسلمی لیگ نون کے بارے میں مشہور ہے کہ ہمیشہ حکومت بنانے والوں کے ساتھ ہوتی ہے نون لیگ کے کارکنوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا مشکل حالات کے باوجود عوام نے نون لیگ کا ساتھ دیا مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی ملکی ترقی کی بات آتی ہے تو نواز شریف کا نام آتا ہے جب بھی ملک میں جمہوریت کی قربانیاں دینے کی بات ہوگی تو نواز شریف کا نام آئے گا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو کی شہادت کو تیرہ سال مکمل ہو گئے بینظیر کی تیرمی برسی آج ملک بھر میں منائی جا رہی ہے پیپلز پارٹی نے گھڑی خدا بکش میں پنڈال سجا لیا ہے جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے بلاول بھٹو زرداری مریم نواز دیگر پیپی رہنماء خطاب کریں گے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی تیرمی برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ جسمانی طور پر وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر کارکنان کے لیے رہنمائی کرنے والی روشنی کی صورت میں موجود ہے بلاول نے کہا کہ بینظیر بیٹی بہن اہلیہ والدہ اور دنوں پر راج کرنے والی ایک رول موڈل رہی ان کا جانی نقصان تاریخ صدیوں تک محسوس کرے گی ان کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف خواتین کو متاثر کیا بلکہ قوم کو بھی متحد کیا وہ جمہوریت کی بحالی انسانی حقوق کی جد و جہد میں پیش پیش رہی ناظرین ستائیس دسمبر دو ہزار سات کی وہ شام ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو جلسہ خرمگر کے واپس جا رہی تھی کہ اچانک دھماکے کی آواز آئی یوں لگا جیسے پیروں تلے زمین نگل گئے خونی شام پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں ستائیس دسمبر دو ہزار سات کی سبح سے شام تک جیالے پرجوش تھے تو بینظیر بھٹو بھی دھمکیوں کے باوجود پر امید تھی اور پھر صورت ڈھلنے کے چند لمحے بعد پیامت ٹوٹ پڑی دختر بچرک کی رخصت پر غمزدہ لوگوں نے چیزوں کو ہی نہیں جلایا بلکہ موت کو بھی گلے لگایا تیرہ سال گزر گئی لیکن آج بھی ان آنکھوں کے سامنے وہ لہو تازہ ہے جو آنکھوں کے سامنے گرا تھا بھٹو کے بعد بھٹو کی بیٹی قربان ہو گئی اور اب ان کا بیٹا بھی اسی خطرناک رہ پر غمزدہ ہے شاید موت کا ڈر بھی بھٹو کے وارثوں سے خوف زدہ نہیں وزیر آزم عمران خان نے پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ سے لکھوا لیں اپوزیشن سطیفہ دے گی تو ان کے فارورڈ بلوک بن جائیں گے چکوال میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے کروڑوں خرچ کیے انتخابات لڑنے میں وہ ان کے کہنے پر سطیفہ کیوں دیں گے مولانا فضل الرحمن بارویں کھلا رہی ہیں بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن نے عربوں کے پیسے بنائے اور آمدن کا پتہ نہیں ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے ان کے کہنے پر کوئی سطیفہ نہیں دے گا پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں جواب میں انہوں نے دینا ہے اور اپنے کا ارکان سے قربانی مانگ رہے ہیں ان کے ارکان اسمبلی کبھی قربانی نہیں دیں گے پیپرز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان دھائی سال بعد بھی ٹریننگ پر ہے وزیر آزم کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے شہری رحمان نے کہا کہ عمران خان حواس باغتہ ہو چکے ہیں ان کے چہرے پر اوڑی ہوائیاں واضح ہو چکی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان اپوزیشن اتحاد کے دباؤ کی وجہ سے بکھلا گئے پیپی سینیٹر نے مزید کہا کہ وزیر آزم عمران خان اپوزیشن پر اعزامات دھرنے کے بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دیں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم مراد علی شاہ نے گڑی خدا بکش میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپرز پارٹی ارکان اسمبلی نے سطیف قیادت کو جمع کرا دیئے جب مناسب ہوگا قیادت سطیفوں کو استعمال کرے گی بیک ڈور سے آنے والے وزراء کو وزارتوں کی فکر کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ شہید بی بی کی برسی پر کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کرائیں گے پارٹی لیڈیشپ فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم کے پلاتفارم پر فیصلہ کرے گی میں آپ ہمارے تو جو صوبہ اسمبلی سندھ اور قومی اسمبلی سندھ کے جو بھی ممبران ہیں یہ پورے پاکستان کے جو ممبران ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے اپنے استیفے جیسے چیئرمن صاحب نے کہا تھا گلاوال ہاؤس میں ان کے پاس جمع کرا دی ہیں اب وہ پارٹی لیڈیشپ کی مرضی ان کو کب کیسے اور کس طریقے سے استعمال کرے تاکہ جو اس ملک کے غریبوں پہ ایک سادے کمی ننڈے والی آفت آئی بھی ہے اس سے نجات مل سکے اب اس کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ اگین لیڈیشپ اپنی مرضی سے کرے گی نہ آپ کے کہنے پہ کرے گی نہ کسی اور کا کہنے پہ کرے گی ہمیں ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں سینٹ کے ہیں بائی الیکشنز ہو رہی ہیں یہ اوپن ایریا میں جلسہ ہے ساری ایس اوپیس کا خیال رکھیں گے کہ انہیں نے اپنی وفا کی وزارتیں جو انہیں بیکڈور سے ملی ہیں ہم نے تو شہدتیں ہماری پارٹی کی لیڈیشپ میں لی ہیں یہ حکومتیں کیا چیز ہیں تو یہ وفا کی حکومت کے جو وزارہ ہیں جو بیکڈور سے ہیں جو کبھی بھی کانسلر بھی نہیں الیکٹ ہو سکتے تھے اور وہ وفا کی وزیر بن گئے ان کو اپنی نوکریوں کی پریشانی ہے لوگوں کے خدمت کے لیے بیٹھا ہوں وکٹ پہ کھیلنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہ وکٹ پہ کرکٹ کھیلنے والے اور ہیں کرکٹ میں اپنے لیے کھیلتا ہوں لوگوں کے لیے نہیں لوگوں کی خدمت کے لیے پاکستان پیپل شپا کی گئے فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ محمد علی دورانی سے ملاقات میں شہباز شریف کی مرضی و منشاہ شامل تھی کسی بھی قیدی کو کسی بھی فرض سے ملاقات کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا سبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف کی اپنے خاندان کے افراد سے ملاقات نہ کرنے میں بھی ان کی مرضی شامل ہے بیگم صفدر آوان جھوٹوں کی یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہے ہر موقع پر اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولنا علی شریف کی عادت ثانیہ بن چکی ہے بیگم صفدر آوان سمیش شریف خاندان ذہنی سکون کے لیے سائکٹریسٹ سے مدد لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے سطیفوں کے غبارے سے عاصف زرداری اور شہباز شریف نے ہوا نکال دی شہباز شریف کو جیل میں قانون کی مطابق ہی کلاس کی تمام سہولیات میں اثر ہیں سابق وزیر آزم بینظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے سندھ کے زیلہ لڑکانہ میں ہونے والے جلسے سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اختلافات کی وجوہات سامنے آگئی ہیں ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی لڑکانہ جلسے میں عدم شرکت کی وجہ سندھ میں اپنی مرضی کے افسران کی تیوناتی نہ ہونا ہے مولانا فضل الرحمان کے بھائی چھوٹے بھائی زیاؤ رحمان کی کراچی زلہ وستی میں بطور ڈسٹرک کمیشنر تیوناتی بھی فرمائش پر ہوئی تھی تو دوسری جانب مولانا محمد خان مولانا شیرانی حافظ حسین احمد سمیت جمعیت علماء اسلام سے نکالے جانے والے چاروں سینئر رہنماؤں نے فضل الرحمان کے خلاف سفبندی شروع کرتے ہوئے انتیس دسمبر کو اسلام آباد میں ہم خیال رہنماؤں کا اجلاس بلالیا جیو آئی سے نکالے جانے والے سینئر رہنماؤں مولانا محمد خان شیرانی حافظ حسین احمد مولانا گل نصیب اور مولانا شجاو الملک نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف سفبندی شروع کر دی انتیس دسمبر کو اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب کر لیا چاروں رہنماؤں نے ملک بھر میں اہم خیال اور رہنماؤں سے رابطے تیز کر دیے ہیں مولانا فضل الرحمان کی پولیسیوں کے مخالف رہنماؤں بولا لیے گئے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں آئندہ کے رائع عمل کا اعلان کیا جائے گا مزید آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام فے سے خارج کیے گئے رہنماؤں حافظ حسین احمد کا کہنا ہے کہ پارٹی دستور کی ہم نے نہیں فضل الرحمان نے خلاف سے کی ہے جمعیت علماء اسلام فے سے خارج کیے گئے رہنماؤں حافظ حسین احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ ہماری اپنی ساتھیوں سے مشاورت جاری ہے اور ہم کہیں نہیں جا رہے بلکہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں حافظ حسین احمد کا کہنا تھا کہ ہم مولانا فضل الرحمان سے پہلے جمعیت میں شامل ہوئے اور مولانا محمد خان شیرانی پارٹی کی پاننی عرقین میں سے ہیں ہمارا جے یو آئی فے سے نہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان سے تعلق ہے جمعیت علماء اسلام سے نکالے جانے والے مولانا شجاو الملک کہتے ہیں کہ جے یو آئی فے میں شہنشاہ اور مروسیت کا روجان پیدا کیا جا رہا ہے مولانا شجاو کا کہنا تھا کہ ان کی رکنے سے متعلق فیصلہ اجلت میں کیا گیا مسئلہ پارٹی کے اندر اسلاح کا تھا توقع تھی کہ ان سے پوچھا جائے انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاف ہیں تو اپنے اساسے پیش کریں اگر کچھ نہیں تو بات ختم کر دیں شبیلی فراز نے کہا ہے کہ فضل الرحمان پر تنقید کرنے والوں کو پارٹی سے نکالنا عامریت ہے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ جے یو آئی میں ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے ففاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبیلی فراز نے کہا کہ تنقید برداشت نہ کرنے والوں نے قوم کو دکھا دیا وہ کتنے جمہوری ہیں دوسروں کو اسلام کی مثالوں کے حوالے سے دینے والوں میں پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام میں سوال پوچھنے پر ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے آپ کے جماعت میں آزادی اظہار کا یہ عالم ہے عہدے اور بھائیوں اور شہتوں میں بانٹ کر جماعت پر جمہوریت کا لیبل چمکانے سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا یہاں وقت ہو ہے شوٹ پر ایک کا ہمارے ساتھ رہیے گا اور اب آپ کو بتائیں کہ قائم مقام سی ٹی او لاہور وسیم ڈار نے شہر کے مختلف ٹریفک سیکٹرز کا اچانک دورہ کیا قائم مقام سی ٹی او لاہور وسیم ڈار نے شہر کے مختلف ٹریفک سیکٹرز کا اچانک دورہ کیا سی ٹی او نے سیکٹر مال ون مال ٹو مال ٹری انارکلی اور لائر مال کا وزیڈ کیا بعد ازام وسیم ڈار نے راوی روڈ لاری اڈا شہدرہ کا بھی وزیڈ کیا وزیڈ کے دوران انہوں نے شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر ٹریفک انتظامات کا جائزہ بھی لیا نامناسب انتظامات پر سیکٹر انچارج مصری شاہ اور وارڈنز کی سرزنش کی وزیڈ کے دوران انہوں نے وارڈنز کو بریفنگ دی سی ٹی او نے اسپطالوں کے باہر ٹریفک انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی جبکہ ریلوے سٹیشن کے گرد و نوا میں تجاوزات کے خلاف کارفائی کا حکم بھی دیا تجاوزات رانگ پارکنگ اور بے ہنگم ٹریفک پر متعلقہ سیکٹر اور سرکل انچارج ذمہ دار ہوگا پنجاب کے دیگرے علاقوں کی طرح مزفرگر میں بھی آج خواتین مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں اور اپنی روایات کی پاس دار ہے دیہاتی خواتین کی زندگی پر مبنی دیکھتے ہیں بلال حاشبی کی ریپورٹ وجود زند سے ہے تصویر کائنات میرانگ گاؤں کی ہریالی اور خوبصورتی میں عورت کا بھی قلیدی کردار رہا ہے مزفرگر کی یہ خواتین سنف میں ہے نازک پر کام میں ہے چابک اپنی روایات کو زندہ رکھے گھر کا چولہ جلانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں پتھر کی چکی پر گندم کا دلیا بنانا ہو یا کھیتوں سے ساتھ کاتنا ہنسی خوشی چولیں کرتی آتی جاتی ہیں گھر اے مہمانوں کا بھی کرتی ہیں خوب استقبال دیوار سے لگ کر لیتی ہیں ایک دوسرے کا یہ احوال بھینسوں کو ڈالنا ہو چارہ یا پلانا ہو پانی ان کے زورے بازو کا نہیں کوئی سانی تندور پر نہ صرف ان کی روٹی پکتی بلکہ بیٹھک بھی وہاں خوب سجدی گوبر سے یہ اپلے بھی بناتی ہیں اور مٹی کی لپائی سے یہ آنگن کو بھی سجاتی ہیں تیہات میں اگرچہ سہولیات کا ہے فقدان مگر انہوں نے اپنی زندگی کو بنا رکھا ہے وہ دہی آسان انہی کی میند سے ہوتے ہیں کھیت کھلیان تیہات میں ہے سہولیات کا فقدان مگر تیہاتی خواتین نے اپنی زندگی بنا رکھی ہے آسان کیمرہ ٹیم کے ساتھ پیلا راشمی بیورو چیف ٹی وی ٹوڑے ادھر پتوکی میں پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی ڈکیت گینک کے دو ارکان گرفتار کر لیے گئے پتوکی میں پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی ڈکیت گینک کے دو ارکان گرفتار کر لیے گئے ملزموں کے قبضے سے لوٹی گئی لاکھوں روپے نقدی موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ملزم موٹر سائیکل پر شہریوں سے نقدی موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چھیننے کی وارداتیں کرتے تھے ملزموں نے دورانے تفتیش پتوکی اور اس کے گرد و نوا میں آٹھ سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے بنیر میں گوڈز ٹرانسپورٹ کے صوبائی صدر انجینئر محمد جمیل نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز اس وقت شدید خسارے سے دو چار ہیں حکومت ٹول ٹیکس سمیت دگر فیسوں میں راہ دے دیکھتے ہیں اس پر عابد بنیری کی یہ ریپورٹ آل گوڈز ٹرانسپورٹ کے صوبائی صدر انجینئر محمد جمیل نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کو اس وقت بیشتر مسائل کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر شدید خسارے سے دو چار ہے انہوں نے کہا سب سے پہلے ہر بیٹ پہ جرمانہ یہ سارا سار ٹرانسپورٹ کے ساتھ جاتی ہے کم از کم ایک جگہ پہ اگر آپ نے جرمانہ دیا ہے تو اسی لوڈ پہ کم از کم اپنی مقصد یعنی جہاں تک کا لوڈ وہاں پہنچ جائیں تو ٹھیک ہی ہر بیٹ پہ جرمانہ دیرا غازی خان میں کوٹ چٹھا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیتی چوری میں ملوث پانچ خطناک گینگ گرفتار کر لیے ملزموں کے قبضے سے گیارہ موٹر سائیکلیں موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ بھی برامند کر لیا جرمان پیشان ناصر کے خلاف کاروائی پر ڈی ایس پی کورٹ چٹھا لیاقت علی کا کہنا تھا کہ پولیس نے ڈکیتی اور چوری میں ملوث پانچ گینگ گرفتار کیا ہے یہ گینگ ڈکیتی اور چوری میں ملوث پائے گئے گینگ کے ممران نے عوام الناس سے زبردستی موٹر سائیکل ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کیے ملزموں سے ڈکیتی اور چوری کیے گئے گیارہ عدد موٹر سائیکل اور موبائل فون برامد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیئے پولیس کاروائی میں پانچ اجتہاری بھی گرفتار کیے گئے ہیں جو کہ پولیس تھانا کور چٹھا کے مختلف مقدمات میں مطلوب تھے ڈی ایس پی کور چٹھا کا مزید کہنا تھا کہ ڈی پیو مرسید ملک کے ویجن کے مطابق عوام الناس کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے امن کی طرف گامزن ہیں ادھر تنگوانی میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے لگی تین ماہ کے دوران پانچ قتل کی وارداتیں ہو چکی ہیں تنگوانی میں پاکر چولیانی دو گروپوں میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص چانبہق ہو گیا پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی جبکہ ڈاکٹروں کو ضروری کاروائی کے بعد لاش برسہ کے حوال نے کر دی خوشاب کی سیاسی و سماجی شخصیت ملک محمود الحسن آوان پیر زمیر حیدر شاہ اور پیر شاہ علی کی کوشش رنگ لے آئی مختلف برادریوں کے مبین سالوں پرانی دشمنیاں دوستی میں بدل گئیں اس موقع پر سولہ کی تقریبیں خصوصی طور پر ایم ڈی نی جی ٹریولز اور سینئر صحافی ملک عمر دراز جوئیہ ملک اسلم جانا ملک عابد جانا ملک اخلاص خان نے شرکت کی تقریب جامعہ مسجد مہرہ میں منعقد ہوئی سولہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک محمود الحسن آوان نے کہا کہ دشمنیاں معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں جہاں دشمنیاں ختم ہوتی ہیں وہاں بھائی چارہ اور خووت پیدا ہوتی ہے ڈیپٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شیرازی نے ڈیسٹرک کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کا احتمام کیا اجلاس میں پاپولیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ تاریم سوشل ویل فیر اور دیگر ڈیپارٹمنٹ کی افسران نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر آغا زہیر عباسی اور شیرازی نے پاپولیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کی کارکردگی کے بارے میں ڈیسٹرک پاپولیشن ویل فیر اوفیسر خانوال سے دریافت کیا آپ کو بتائیں کہ کچھا خون میں لوئر باری دو بار اب نہر میں بیس فٹ چوڑا شگاہ پڑھنے پر سینکڑوں اکڑا راسی اور فصلے سے رہاب آگئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایت پر امدادی کاروائیوں کے لیے مشینری موقع پر بھیج دی گئی دیکھتے ہیں اس حوالے سے زیشان ملکی یہ ریپورٹ کچھا خون شہر سے گزرنے والی لبی ڈی سی نہر میں اچانک شگاف پڑھ گیا اینی شاہدین نے بتایا کہ جہاں سے شگاف پڑھا ہے وہاں پر ایک موزی جانور نے سرنگ بنا رکھی تھی اس کی ویسے گزشتہ دو دن سے اس سرنگ میں پانی بھی داخل ہو چکا تھا اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ سرنگ شگاف کی شکل اختیار کر گئی شگاف پھر بیس فٹ تک چھوڑا ہو گیا جس کی وجہ سے جتنا بھی پانی ہے وہ فصلوں میں داخل ہو گیا علاقہ مکین فوری طور پر وہاں پہنچے اور ڈپٹی کمیشنر خانوال کی طرف سے محکمہ انہار کو دیگر محکموں سے افرادی قوت بھی فرام کی گئی چیز کی ویسے بروقت افرادی قوت اور لوگوں کے جوش اور جذبے سے لگائی گئی محنت سے شگاف کو مکمل طور پر بھر دیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ زیشان مرک ٹیوی ٹوڈے نیوز کچھا گو سادق آباد کے شہریوں کا پینے کے پانی کی علودگی سے متعلق احتجاج رنگ لے آیا محکمہ ہیلتھ کے ڈاکٹرز کے وفد نے بستی جھک کا دورہ کیا اور مختلی مقامات سے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے پانی کے سیمپل اکٹھے کی اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سادق آباد سے ہمارے نمائندے قمر رفیق سادق آباد تاچوک بستی جھک کے لوگوں کا کچھ دن پہلے ٹی وی ٹوڈے پر کیا ہوا احتجاج رنگ لے آیا تاچوک بستی جھک کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے گاؤں میں بہنے والی نہر میں بلدیہ سادق آباد نے گندہ پانی چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے بچے آئے دن مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے ٹی وی ٹوڈے پر ان کا احتجاج چلتے ہی محکمہ صحت کی ٹیم حرکت میں آئی محکمہ صحت کے افسران نے بستی جھک کا دورہ کیا اور وہاں پر بہنے والی نہر میں سے لیبارٹی ٹیسٹ کے لیے پانی کے مختلف سیمپل اکٹھے کیے محکمہ صحت کے افسران کی بستی جھک میں کی گئی کاروائی کے بعد بستی جھک کے لوگ پر امید ہیں کہ ان کا یہ درینہ مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے گا کیمرمن ٹیم کے ساتھ کمر رفیق ٹی وی ٹوڈے ساتھ کا بعد آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے ہماری گردن کٹ سکتی ہے جھوک نہیں سکتی پھٹیکہ میں منقدہ جلس عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا تھا آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے ہماری گردن کر سکتی ہے جھوک نہیں سکتی ریاست جمہو کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہم کشمیری کریں گے کسی کو کوئی حق نہیں کہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر بارڈر ملٹری پولیس کی رینجرز کی جانب سے ٹریننگ کا عمل مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں کمیشن ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد آر پیو ڈیرہ غازی خان ڈویجن رانہ محمد فیصل ڈی سی کیپٹن ریٹائر علی اعجاز ڈی پیو ڈیرہ عمر سعید ملک اور کمانڈر ہمزہ سالک اور سردار عمر خان بزدار نے شرکت کی ٹریننگ مکمل کرنے والے جوانوں نے عملی مشکوں کا مظاہرہ کیا جبکہ مہمانوں نے بارڈر ملٹری پولیس کے جوانوں کی مشکوں کا معاینہ کیا اور خراج تحسین پیش کیا کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈیویجن ڈاکٹر ارشاد احمدی ٹریننگ کا حاصل کرنے والے اہل کاروں اور رینجرز افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے چینی گوٹ میں تیار کیا جانے والا گٹر سردیوں کا زبردست توفہ ہے گڑ گنے کے رس تیار کیا جاتا ہے اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چینی گوٹ میں تیار کیے جانے والا گڑ سردیوں کا زبردست توفہ ہے گڑ گنے کے رس تیار کیا جاتا ہے گنے کو گنے کے رس کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد گڑ تیار ہوتا ہے گڑ دھیات کا ایک اہم انمول توفہ ہے خاص طور پر سردیوں میں شہری گڑ شکر ککو سے لطف اندوز ہونے کے لیے گاؤں کا رخ کر لیتے ہیں سردیوں کا موسم ہو اور گڑ سے لطف نہ اٹھایا جائے ممکن ہی نہیں گڑ چینی کی نسبت صحت کے لیے زیادہ مفید ہے گڑ سے بہت ہی مزے دار چائے تیار بھی کی جاتی ہے عموماً سردی کے موسم میں گڑ سے کھیرنی بھی تیار کی جاتی ہے درائے سوید میں ڈوبنے والی کشتی کے سواروں کو بہادری سے بچانے والے چار نوجوان کو میاں والی پولیس کی جانب سے تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گئے میاں والی پولیس نے ڈوبنے والے خاندان کو بچانے والے چار نوجوانوں کو بہادری اور جررت کا مظاہرہ کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا واقعہ میں درائے سندھ میں کندیاں کے مقام پر اچانک پانی میں تغیانی کے باعث کشتی الٹ گئی تھی اور مسافروں پانی میں ڈوبنے والے تھے کنارے پر موجود چار نوجوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈوبنے والے میاں بیویوں اور تین بچوں کو بچا لیا نوشیرہ کے علاقہ چرارٹ چپری کے جنگل میں اچانک آگ بھڑکوٹی ہے اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی فائر برگیڈ ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی نوشیرہ کے علاقے چرارٹ چپری کے جنگل میں اچانک آگ بھڑکوٹی ٹرک اور ایک وارٹر بوزر حصے نے حصہ لیا دوسری جانب آگ کے شولے انتہائی دور سے بھی نظر آ رہے تھے آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہ ہو سکی پشاور میں خواتین پولیو ورکرز کو اپنے ہی افسروں اور ورکرز کی جانب سے حراسہ اور غیر اخلاقی فون کالز کرنے کا انکشاف ہوا ہے افسران کی بعد نامانے پر متاثرہ خواتین ورکرز کو نوکیوں سے نکال دیا گیا کیا جاتا ہے پتہ نہیں ایک ورکر کی ویڈیو بنی ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی اور یہ ہوگا تو یہ تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کوئی اگر یوسیو کی پوسٹ پہ ہے تو مطلب یوسیو پی او اگر اس کی پوسٹ پہ تو اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ورکر کو مطلب حرس کرے یہ تو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے نا سی ٹی سی والے کیوں نوٹ ایکشن نہیں لے رہے حالانکہ ان کو درخواستے بھی ملئے ان کو ای میل بھی ملے مطلب وہ سی ٹی سی والے ورکر کی نی سن رہے اور یوسیو پی او کے اور ان مطلب ان لوگوں کی سن رہے یہ تو زیادتی ہے ورکر کے بہت مشکل ہوتا ہے اگر میں اپنے بارے میں بولوں تو مجھ سے راستے غلط ہو جاتے ایریا میں اور پھر میں رونے لگتی ہوں اور پھر ایس کو کال کرتی کہ میں تو کام نہیں کر پا رہی میں تو آیا تو میں پاکر ہو جاؤں گی دو مرتبہ میں نے اپنے ایس کو کہا کہ میں ریزائن دے رہی ہوں کیونکہ مطلب یہ تو مطلب ذہنی حالت خراب ہو رہی ہے ہماری درہ خزدار میں سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول کے سلسلے میں آل سندھ پاکستان فوٹبال ٹورنامیٹ کا فائنل لیاری نیشنل فوٹبال کلب نے جیت لیا سندھ بلوچستان فوٹبال ٹورنامیٹ کے فائنل میں میچ میں لیاری نیشنل فوٹبال کلب کراچی نے نواب نورزو خان شہید کلب زہری کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے کر ٹورنامیٹ اپنے نام کر لیا اقتطامی تقریب کے مہمان خصوصی بلوچستان اوام پارٹی کے مرکزی رہنماء آغا شکیل احمد دورانی جبکہ عزازی مہمانوں میں کمانڈرنٹ قلات سکارٹس کرنل زمیر احمد اور ڈیپٹی کمیشنر خزدار ولی محمد حڈیج تھے بلوچستان اوام پارٹی کے مرکزی رہنماء آغا شکیل احمد دورانی کا کہنا تھا کہ خزدار کے عوام نے سپورٹس اور کلچرل فیسٹیبل کے تمام مقابلوں کو کامیاب کر کے ثابت کر دیا کہ وہ وطن سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ فوٹبال اور خزدار سے محبت کرتے ہیں ملتان میں ایس ایس پی اپریشنز نے آئی جی پی سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشن شجابات کا دورہ کیا ہے اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ایس ایس پی اپریشنز نے آئی جی پی سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشن شجابات کا دورہ کیا ہے پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لیا ملتان میں ایس ایس پی اپریشنز نے نئی آئی جی پی سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشن شجابات کا دورہ کیا پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ایس ایس پی نے اس دوران سائلین سے بھی ملے جنہوں نے آئی جی پی سپیشل انیشیٹی پروگرام کی کارکردگی کو سرا اور شہریوں کے لیے ایک احسن اقدام کو بھی قرار دیا ایس ایس پی اپریشن نے کہا کہ آئی جی پی سپیشل انیشیٹیو کا دائرہ کار ملتان کے تمام پلی سٹیشن تک بڑھایا جا رہا ہے شہید بینظیر بھٹو کی تیرمی برسی منانے کے لیے دیگر شہروں کی طرح کبیر والا سے بھی قافلہ گھڑی خدا بکش جانے کے لیے تیار ہے قافلہ پاکستان پیپلز پارٹی کبیر والا کے تحصیل صدر اعجاز خان یوسف زہی کی قیادت میں روانہ ہوگا مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے خان شہواز سے جی خان شہواز آگاہ کیجئے گا جی ہاں بالکل میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے پیپلز پارٹی کے تحصیل آفیس میں جہاں پہ جو ہے آج بینظیر بھٹو بھی شہید کی جو تیرمی برسی کے لیے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تحصیل صدر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کبیر والا کے اعجاز خان یوسف زہی کے ان کی قیادت میں جو کارکان یہاں سے گڑی خدا بخش روانہ ہو رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شہید رانی کی تیرمی برسی کے لیے گڑی خدا بخش کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں گڑی خدا بخش ان شہدہ کا مقام ہے جو نہ ڈرے تھے نہ جھکے تھے اور ثابت کیا کہ مسلمان مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے جھکتا نہیں آج تمام جمعتیں جو آج سے پہلے پیپلز پارٹی سے علادہ جلتی رہی یہ برسی کا موقع ایک ایسا موقع ہے کہ اس برسی پہ تمام لیڈران جو اپوزیشن کی تمام پی ڈی ای ایم کے حوالے سے گیارہ جمعتیں ہیں آج وہ بھی شہید صرف کار علی بھٹو کے در پر دعائے مغفرت کریں گے بہت شکریہ خان شباز اپٹیٹ کرنے کے لیے ادھر سوات سوید بھر میں پلانٹ فار پاکستان بلین سونامی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تاہم سوات کالا میں تناور دکتروں کی کٹائی زور و شور سے جاری ہے جبکہ متعلقہ حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں سوید ملک بھر میں پلانٹ فار پاکستان بلین سونامی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تاہم سوات کالا میں تناور دکتروں کی کٹائی زور و شور سے جاری ہے نوشہرہ میں ڈرسٹرک انتظامیہ کی جانب مسیحی برادری کے لیے جناپارک میں کرسمس تقریب کا اناقات کیا گیا تقریب میں مسیحی برادری کے علاوہ زل انتظامیہ نوشہرہ کے افسران سیاسی اور سماجی افراد نے شرکت کی زل انتظامیہ نوشہرہ کی جانب سے مسیحی برادری کے خوشیوں میں دوبالہ کرنے کے لیے جناپارک میں ایک پروکار تقریب کا اناقات کیا گیا تخریم مسیحی برادری کے ساتھ میں شہرہ شہریوں اور انتظامے کے افسرانے بھی شرکت کی تخریم میں کرسمس کے ایک کاٹا گیا جبکہ زیر انتظامی کی جانب سے مسیحی برادری میں اتحابی تقسیم کیا گئے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی 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 موسیقا 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 موسیقی